بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبرال حسین اسطوری اور ناظرین پایسان تریک انصاب اور سنی اتحاد کنسل کی مقصود نشستوں کے معاملے پر ستر صفات پر مشتمل جسس منصور علی شاہ کا فیصلہ آپ نے دیکھا اور اب جسس یایا افریدی نے بھی حکومت اور چپ جسس قاضی فائل ساتھ سمیت چند ججز کی امیدوں پر پانی فید دیا ہے تقریباً جو ہے چھبیس صفات پر مشتمل جسس یایا افریدی کا اکلافی نوٹ آ گیا ہے اور اس اکلافی نوٹ میں پایسان تریک انصاب کے لئے پھر سے سرپرائز آ گیا ہے ایک اور یہ سمجھنے کی جو کہا جارہا تھا کہ آٹھ ججز کا فیصلہ ہے یہ آٹھ کا نہیں ہے بلکہ یہ گیارہ ججز کا فیصلہ ہے یہ جو اکلافی نوٹ ہے جو آٹھ ججز کا فیصلہ ہے اس کی بجائی ہے کہ چپ جسس قاضی فائل ساتھ اور جسس جمال مندخیل بھی یہ کہے چکے تھے اس فیصلے کے اوپر کی پاستان تریک انصاب سیاسی جماعت ہے اور ان کا یہ حق ہے یہ نشستیں ان کو ملنی چاہئے اب دو ججز امین الدین کان اور نئی مقتر افغان کا اکلافی نوٹ کے آج ہم نے دیکھا گزشتروں جو فل کوٹ اس میں جو آٹھ ججز کا تفصیلی فیصلہ ہے تو اس میں کس طرح اس کی سب کچھ اڑا کر ان کو رکھ دیا ہے تو اب جو گزشتر رات جاری ہوا ہے اکلافی نوٹ جسس یایا افریدی کا 26 صفات پر مشتمل اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ کس طرح الیکشن کمیشن پر سوالات اٹھائیں اور پاستان تریک انصاب کو کس طرح حق دیا پھر سنی اطاعت کنسل کے اخلاف انہوں نے فیصلہ دیا اب جو فیصلہ آیا ہے اس میں اکلافی نوٹ جسس یایا افریدی کا 26 صفات پر مشتمل ہے سنی اطاعت کنسل اور پاستان تریک انصاب کی مقصود نشتوں کے معاملے پر جسس یایا افریدی اپنے نوٹ میں لکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن مقصود نشتوں کے نوٹفکیشن کو ری ویزٹ کرے سنی اطاعت کنسل مقصود نشتوں کے حصول کے لیے آئینی تقاضی پر پورا نہیں اترتی یعنی سنی اطاعت کنسل واقعی نہیں اترتی کیونکہ وہ ایک کرائیٹیریا ہے کہ قومی یا صوبائی سمجی مند کی ایک نشت دونا لازمی ہے تو اس کرائیٹیریا پر نہیں اترتے تو یہاں افریدی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں کہ سنی اطاعت کنسل مقصود نشتوں کے لینے کی اہل نہیں تیریک انصاف سیاسی جماعت ہے جسس یایا افریدی تیریک انصاف سیاسی جماعت ہے یہی جملہ سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے کہا تھا صرف دو ججز نے اقتلاف کیا کہ پہستان تیریک انصاف جو ہے وہ سیاسی جماعت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کی انٹرپارٹی انتخابات نہیں ہوئے ہیں حالانکی پوری قوم نے آٹھ فروری کو دیکھا کہ آپ نے بلہ بھی چھینا آپ نے انتخابی نشان بھی ان سے چھیدیں آپ نے پارٹی بھی چھینا سب کو چھیدنے کے باوجود عوام نے جس طرح پہستان تیریک انصاف کو حق گیا اس دن ہی عوام کا وہ ریفرینڈم تھا چاہے وہ عدلیہ کے حوالے سے ہو یا وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے ہو یا پھر اتاروں کے حوالے سے ہو اب جو یایا افریدی کہتے ہیں کہ تیریک انصاف مقصود نشستوں کے لیے اہل جماعت ہے الیکھین کی مشن فرکین کو سن کر سات روز میں فیصلہ کر رہی ہیں یہ سات دن کے اندر فرکین کو سنے اور پارٹی انصاف کی جو مقصود نشستیں بنتی ہیں پہستان تیریک انصاف کے تمام امیدواروں کو ڈکلر کر کے ان کو مقصود نشستیں دیں یہ منصور جو جسس یایا افریدی کا اکلافی نوٹ ہے اس میں لکھا گیا ہے مقصود پھر اکلافی نوٹ میں مزید لکھتے ہیں جسس یایا افریدی مقصود نشستوں کے لیے پہلا کام ہی ارکان کی فیرس جمع کرانا ہے مقررہ وقت کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مقررہ وقت کے بعد جو احلات پیدا کیے گئے اس پر جمع کرائے گئی فیرس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی جبکہ فیرس میں نامزد ارکان الیکشن کمیشن کو کاغذات جمع کرانے کے پابند ہوتے ہیں یہ سنیتات کونسل کے حوالے سے کہہ رہے ہیں انتخابات کے بعد متناسب نمائنگی کے تیتری سیاسی جماعتوں کو مقصود نشستیں مل سکتی ہیں مقصود نشستوں کے گیر متناسب نمائنگی کے اصول پر تقسیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مقصود نشستوں کے لیے قبائی اسمبلی میں ہو چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہو ایک نشست اس پارٹی کو جیتنا لازمی ہے تب ہی ان کو مقصود نشستیں ملیں گے چاہے وہ آزاد امیدوار شریک شامل ہو جائیں تو اب سنیتات کونسل نے تو ایک بھی سیٹ نہیں جیتی تھی تو پھر سنیتات کونسل کو کیسے مقصود نشستیں مل سکتی ہے کیسے دیگر جو آزاد امیدوار اس جماعت میں شامل ہو سکتے تھے تو جسٹس جو یایا افریدی ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کھل کر اظہار کیا ہے اس کے علاوہ جیسے یایا افریدی اپنے اقترافی نوٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ مقصود نشستوں کے لیے احلیت اسی سیاسی جماعت کی ہوگی جس نے کم از کم ایک سیٹ جیتی ہے پھر الیکشن کمیشن نے کسی امیدوار کو پی ٹی آئی کا نامزد قدر ظاہر نہیں کرنے دیا یعنی یہ الیکشن کمیشن کی بد جو ہے نیتی ہے کہ انہوں نے ظاہر نہیں کرنے دیا پی ٹی آئی نے امیدوار نامزد نہ کرنے کا معاملہ سپرنگ کورن میں بھی چینلنج نہیں کیا پی ٹی آئی کی فریق بننے کی درخواست میں کوئی مقصود استدعہ ہی نہیں کی گئی تھی جبکہ پی ٹی آئی نے مقصود نشستوں کے حصول کی استدعہ نہیں کی بیرسٹر گوھر علی خان عمر ایوب اور شہزاد گستاسب نے خود کو پی ٹی آئی کا امیدوار ظاہر کیا یعنی وہ پہلے ہی یہ تینوں جو صدر چیئرمنٹ پی ٹی آئی تھے بیرسٹر گوھر اس کے علاوہ سیکرٹری جنرل عمر ایوب اور پھر شہزاد گستاسب کا کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں نے اپنے آپ کو اس الیکشن کمیشن میں پہستان تریکی انصاف کا امیدوار ظاہر کیا تینوں امیدواروں نے خود کو آزاد قرار بھی نہیں دیا تھا الیکشن کمیشن کو اکتیار نہیں کی پارٹی امیدواروں کو آزاد قرار دے سکے امیدوار اس جماعت میں شامل ہو سکتے جس نے کم از کم ایک نشیس جیتی ہو جبکہ سنی اطاعت کونسل نے عام اندقابات میں کوئی امیدوار میدان میں نہیں اتارا اور نہیں کوئی نشیس جیت سکے تھے سائب زادہ حمد رزا کے قائزات نامزلگیوں اور عدالت میں اپنائے کے موقع میں تضاد ہے حمد رزا کی وابستگی پی ٹی آئی سے اتحاد یافتہ سنی اطاعت کونسل سے پی ٹی آئی نزیجاتی پر تبدیل ہو گئی سائب زادہ حمد رزا نے پی ٹی آئی کا سٹکے جمع کروا کر معاملہ مزید پیچیدہ بنا دیا سنی اطاعت کونسل مقصود نشیسوں کے لئے علم نہیں ہے سنی اطاعت کونسل کی اپیلیں مسترد کی جاتی ہیں جبکہ پاہستان تریکن صاحب کی جو قواتین وین کی صدر ہیں کمل شوزب کی فریق بننے کی درخواست پر کوئی حکم جاری کرنا ان کے حقوق متاثر کر سکتا ہے اس لئے اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا پھر وہ جس سے چاہے آپ ریدی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن مقصود نشیسوں کے نوٹفیکشن کو دوبارہ جائزہ لے سنی اطاعت کونسل مقصود نشیسوں کے اصول کے لئے اپنے تقاضل پر پورا نہیں اترتی تریک انصاف سیاسی جماعت ہے اور تریک انصاف مقصود نشیسوں کے لئے اہل جماعت ہے یعنی پاہستان تریک انصاف اس معاملے پر مقصود نشیسیں ہیں اس کے لئے اہل ہے تو اب جہاں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آٹھ پانچ کا فیصلہ آئے تھا آٹھ ججز نے پاہستان تریک انصاف کو نشیسیں دینے کے لئے جبکہ تین ججز یعنی جسٹس یایا افریدی جسٹس جمال مندکل اور چیف جسٹس قاضی فائصہ نے یہ کہا تھا کہ اس معاملے کو الیکشن کمیشن دیکھیں اور سنی اطاعت کونسل کی حد تک انہوں نے کہا تھا کہ سنی اطاعت کونسل کی یہ نشیسیں نہیں بنتی ہیں پاہستان تریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور اس کا حق نہیں چھنا جا سکتا یہ ان تینوں ججز نے بھی کہا تھا اب آٹھ ججز تو پہلے ہی کہے چکے تھے اور جن کا آج تفصیلی گزشتر ہو جو تفصیلی فیصلہ آیا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ تفصیلی فیصلے میں ستر صفات پر مسلم جسٹس منصور علشاء کا تریر کرتا فیصلہ تھا اس میں تو ایک ایک چیز کھول کر رکھ دی گئی ہے جہاں پر ان آٹھ ججز نے الیکشن کمیشن کی سات کے حوالے سے سوالات اٹھائیں آٹھ فروری دوہزہ چوبیس کے انتقابات میں الیکشن کمیشن کی مبینہ طور پر جو ناہلی ہے اس کے حوالے سے آگاہ کیا وہیں پر سپریم کورٹ کے جو دو ججز جنہوں نے اقتلافی نوٹ جاری کر کے آٹھ ججز پر سوالات اٹھائے تھے آٹھ ججز کے فیصلے کو گیر آئینی قرار دینے کی جو ہے وہ ایک تاثر دیا تھا اس فیصلے کے اندر اس اقتلافی نوٹ کے اندر جسٹس امین الدین کان اور جسٹس نئی مکتر افغان ان دونوں کے حوالے سے بھی یہیں کہا گیا ہے ستر سفات کے فیصلے میں کہ دونوں ججز نے سپریم کورٹ کے جو پالسیز ہیں یا قوانین ہیں یا پھر اس کے جو ایک ترککار ہے اس کے خلاف ورزی کی اور اپنے ہی ججز کو لپیٹا اپنے ہی ججز پر وہ تنقید کریں سپریم کورٹ کے اکسیجیتی فیصلے پر اور اس طرح کرنا ان دونوں ججز نے نامناسب ہے اور اس کی جو ہے منافی ممکن نہیں ہے اور اس طرح کا تاثب نہیں ہونا چاہے تھا دونوں ججز کی جانب سے جو کیا گیا وہ انتائی افسوسناک ہے یہ سپریم کورٹ کے آنٹ ججز نے کہہ دیا ہے اور یقیناً آنٹ ججز کے اس تفصیلی فیصلے کے بعد اب الیکشن کمیشن پارلیمان یا پھر دیگر اداروں کے پاس اب دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا اب اگر رستہ ہے تو وہ نظر سانی درخواستوں کا ہے الیکشن کمیشن جو پہلے ہی اس پر بھی سوال اٹھائے کہ الیکشن کمیشن پارٹی کیسے بن سکتی ہے الیکشن کمیشن کون سے متاثرہ فریق ہے متاثرہ جو فریق ہے وہ تو پارٹی ہی کوئی نہیں تھے یہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے تو اب دیکھتے ہیں یہ سپریم کورٹ کے آنٹ اپنی فل کورٹ کا جو فیصلہ دو مہینے جارہ دن بعد آیا تفصیلی فیصلہ آٹ ججز کا اکسی دی تو اس کے بعد پاستان طریقہ انصاب کی اب جو انتالیس نشستیں پہلے ہی الیکشن کمیشن ڈیکلر کر دیا تھا اور اکٹالیس بقایت ہی آزاد ڈیکلر کیا گیا تھا اب وہ اکٹالیس بھی پاستان طریقہ انصاب کے ہو گئے اس کے بعد وہ نوٹیفائی ہو جائے گا اس کے بعد جو مقصود نشستیں جتنی بنتی تھی وہ بھی پاستان طریقہ انصاب کو دینے کا حکم دیا گیا ہے اور آٹ ججز وہ پھر ادھر سے جسس یا افریدی کا اکٹلافی نوڈ بھی یہ سب کچھ الیکشن کمیشن اور حکومت کے لیے اتنا ہی کافی ہے ورنہ شاید اس کے جو نتائج ہوں گے وہ شاید شاید حکومت یا الیکشن کمیشن کے گمان تک میں نہ ہوگا کیونکہ سپریم کورڈ کے فیصلے پر امد آمن نہیں کرتے ہیں تو توہی نتالت کی کاروائی بھی ہو سکیے تو ناظرین مزید جو بھی یہ سوالے سے بھی آپ کو آگا کروں گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ